اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیک ایڈ بائی کیسر آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کورلڈ راک انٹرفیس کے بارے میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کورلڈ راک انٹرفیس کن کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے کورلڈ راک انٹرفیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ساپویر کو اوپن کر کے انٹرفیس تک پہنچنے کے دوران جتنے سٹیپس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکس کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں جیسے ہی آپ کورلڈ راک سوائیس کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ کو ویلکم سکرین ملے گی اس ویلکم سکرین کے اوپر آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے آپ کو جو آپشن نظر آ رہا ہے وہ ہے اوپن ریسنٹ اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سٹارٹ نیو اوپن ریسنٹ تراصل ہمارے پاس اس سیکشن کے اندر وہ سارے کے سارے کورلڈ راک کی ٹرینگز ہوتی ہیں جو آپ نے ہلڈی بنائی ہو اور ان کو آپ یہاں سے سلیک کر کے دوبارہ ایسی لی اوپن کر سکتے ہیں اوپن ریسنٹ کے بالکل نیچے آپ کو ایک اوپن ادر کی آپشن نظر آ رہی ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے کمپیٹر کے اندر سے کسی بھی جگہ جہاں پہ آپ نے اپنے کورلڈ راک کی ٹرینگ کی فائل رکھی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کو بڑی ایزی لی سلیک کر کے اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے کوئی بھی ٹرینگ بنائی نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو کلوز کرو یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ سٹارٹ نیو کے نیچے آپ کو دو آپشن نظر آ رہی ہوں گے ایک آپ کو نیو بلینک ٹاکومنٹ نظر آ رہا ہے اور ایک آپ نیو فرام ٹیمپلٹ سب سے پہلے یہ نیو فرام ٹیمپلٹ دیکھ لیتے ہیں نیو فرام ٹیمپلٹ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ساورٹ فائر کے ساتھ انسٹال جو آپ کے بلٹ ان ٹیمپلٹ ملتے ہیں یہ آپ کو وہ سارے کے سارے شو کرے گا کسی بھی ٹیمپلٹ کو سلیک کر کے آپ اس کو اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی ٹیمپلٹ کو سلیک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں جیسے اوپن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس وہ ٹیمپلٹ ڈرائنگ کے اندر اوپن ہو جائے گا لیکن چونکہ بھی ہم بلکل نیو سٹارٹ کریں گے لازہ بھی اس ڈاکومنٹ کو بھی میں کلوز کرتا ہوں چلیے اب ہم بلکل سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں جیسے ہم اس نیو بلینگ ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک پوپ اپ ونڈو شو ہوگی اس پوپ اپ ونڈو کے اوپر آپ کو جو ٹائٹل نظر آ رہا ہے وہ ہے کریئٹر نیو ڈاکومنٹ اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلی آپشن جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نیم دراصل یہاں پہ جو آپ نیم لکھیں گے وہ آپ کی ڈاکومنٹ کا ٹائٹل ہوگا چلیں ہم اس کو لیکچر نمبر ون لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو نیچے آپشن نظر آ رہی ہے وہ ہے پری سیٹ ڈسٹینیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ ساری کی ساری سیٹنگ کر رہے ہیں یہ اگر پری سیٹ سیو ہو جائے تو آپ اس کو یہاں پہ سیو کے بٹن پر کلک کر کے آپ اس کو اپنا پری سیٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے سائز سائز دراصل ہمارے پاس آپ کے ٹرائنگ کا جو پیج ہوگا جو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس کے ڈائمنشن کے بارے میں بتائے گا اگر آپ اس کے سب مینیو کو اپن کریں تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے پیجز کے نام شو ہو رہوں گے اس کے اندر لیگل لیٹر آف لیٹر اس طرح کے ڈیفرنٹ آپ کے پاس سائزز ملیں گے اس کے اندر آپ کے پاس جو آپ ویب پیجز کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سائزز بھی اویلیویل ہیں فوٹو کارڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں علاوہ آپ کو اے فور کے سائز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ اپنی مرضی سے سائز کے اندر پلیک کر سکیں اس وقت ہم بلکل بیسک سے سٹارٹ لے رہے ہیں لہٰذا ہم اپنے سائز لیٹر ہی رکھیں گے لیٹر کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویٹس ویٹس رسل ہمارے ڈاکومنٹ کی چڑھائی کو کہتے ہیں لیٹر سائز جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے ویٹس 8.5 انچ ہوتی ہے جبکہ اس کی ہائٹ 1.0 انچ ہوتی ہے اگر آپ ویٹس کے سامنے دیکھیں یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف یونٹس شو ہوں گے اس کے اندر آپ کے پاس انچز میلی میٹر پوائنڈ یونٹ شو ہوں گے کورل ڈرائگ کے اندر زیادہ تر کام ہمارا ڈیزائننگ کے ساتھ ہے اپنے جو یونٹ مسلی یوز کرتے ہیں وہ انچز ہوتی فوٹو شاپ کے اندر پیکزل یونٹ سیلیک کریں گے ابھی ہم اپنے یونٹ انچز ہی رہنے دیتے ہیں اس کے نیچے ہائٹ کے بالکل سامنے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک آپشن نظر آ رہی ہے پورٹریٹ اور دوسری لینڈسکیپ دراصل پورٹریٹ ایک ایسی ڈیمنشنز ہوتی ہیں جس کے اندر ہماری ویٹس کا سائز کام جبکہ ہائٹ زیادہ اگر آپ کو یہ ایسی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں جس کو آپ کے پاس زیادہ ویٹس چاہیے اور کم ہائٹ چاہیے تو آپ یہاں سے لینڈسکیپ کے اوپر کلک کر کے آپ ویٹس کو زیادہ جبکہ ہائٹ کو کم کر سکتے ہیں دراصل پورٹریٹ اور لینڈسکیپ کے درمین بیسک ڈیفرنس یہی ہے کہ اگر آپ پورٹریٹ کی دیمنشن کو لینڈسکیپ کے ساتھ کنورٹ کر دیں تو آپ کے پاس ویٹس جو ہوگی وہ ہائٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور ہائٹ آپ کی ویٹس کے اندر کنورٹ اس کے بعد آپ کے پاس نیچے جو آپشن نظر آ رہی ہے وہ ہے پرائمری کلر موڈ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو دو قسم کے کلر نظر آئیں گے ایک آپ کے پاس ہے سی ایم وائی کے اور دوسرا آپ کے پاس ہے آر جی بی دراصل پرنٹنگ کے لیے زیادہ تر جو آپ کے پاس کلر استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سی ایم وائی کے سی ایم وائی کا مطلب سیان مجنٹا ییلو اینڈ بلیک جبکہ آر جی بی ہمارے پاس زیادہ تر جب ہم کوئی ڈرینگ کسی سکرین کے لیے بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو کلر رکھتے ہیں ہم ریڈ گرین بلو ہم اس کا جو پرائمری کلر موڈ رکھیں گے وہ ہم سی ایم وائی کے ہی رکھیں گے اس کے نیچے جو آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے وہ ہے رینڈرنگ ریزولیشن دراصل رینڈرنگ ریزولیشن کے اندر یہ جو آپ کے پاس آگے یونٹ دیا گیا ہے یہ ہے ڈی پی آئی ڈی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ڈارٹس پر انچ ڈی پی آئی یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ایک انچ کے اندر نمبر آف ڈارٹس کتنے آئیں گے تو اس کو آپ نے 300 پر رکھنا ہے چونکہ اس کے اندر آپ کے پاس میکسیمم جو پیلیو ہے وہ ہے 300 اس کے نیچے آپ کو جو آپشن نظر آ رہی ہے وہ ہے پریویو موڈ پریویو موڈ کے اندر آپ کے پاس وائر فریم رافٹ اور نارمل اس طرح کی آپشن ہے آپ نے یہاں پہ انہینس کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے ان ساری سیٹنگز کے بعد نیچے اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اوکے پر کلک کریں گے آپ کے پاس قورل ڈرا کا انٹرفیس شو ہوگا دوستو کسی بھی سارف ویئر کو اپن کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو سکرین نظر آتی ہے اس کو سارف ویئر کا انٹرفیس کہا جاتا ہے انٹرفیس دراصل سارف ویئر کو سکرین پر رپیزنٹ کرنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر سب سے پہلی جو لک دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس قورل ڈرا ایکس وائف کا انٹرفیس ہے کورل را ایکس وائف کے انٹرفیس کے اندر آپ کو سب سے ٹاپ پہ جو بار نظر آ رہی ہے جہاں پہ اس وقت میرا کرسر موو ہو رہا ہے اس بار کا ٹائٹل بار کہا جاتا ہے اس بار کو ٹائٹل بار کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ڈاکومنٹ کا ٹائٹل شو ہو رہا ہوتا ہے جب ہم اپنے اس ڈاکومنٹ کی سیٹنگ کر رہے تھے تب ہم نے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو نام رکھا تھا ڈاکومنٹ کا وہ تھا لیکچر نمبر 1 جو آپ اس وقت اپنے ٹائٹل بار کے اندر دیکھ سکتے ہیں اسی ٹائٹل بار کے اگر رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو تین بٹن نظر آئیں گے سب سے پہلا بٹن یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے منیمائز کے لیے اس کے ساتھ اگر آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے یہ ہے ریسٹور کے لیے اور اس کے ساتھ جو آپ کے پاس تیسرا بٹن ہے وہ ہے کلوز بٹن ہے یہ سارے کے سارے بٹن کو کنٹرول بٹن کہا جاتا ہے ان بٹن کے درو ہم اپنے ڈاکومنٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں ریسٹور کر سکتے ہیں اور اس ڈاکومنٹ کو کلوز کر سکتے ہیں ٹائٹل بار کے نیچے اس وقت جو آپ بار دیکھ رہے ہیں جہاں بھی میرا کرسر موو ہو رہا ہے اس بار کو دراصل ہم کہتے ہیں منیو بار منیو بار دراصل ایک ہریزنٹل بار ہوتا ہے جس کے اندر لیبلز ہوتے ہیں اور ان لیبلز کے اندر آپ کو ڈراب ڈاؤن مینیو نظر آتے ہیں جیسی آپ ان پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ڈراب ڈاؤن مینیو دکھائی دیا ہے آپ جس جس لیبل کو پر لے کے جائیں گے اپنے کرسر کو وہاں پر اس کا ڈراب ڈاؤن مینیو اوپن ہوگا کورل را ایک سوائف کے اندر ہمارے پاس جو لیبلز ہیں اس کے اندر ایک فائل، ایڈیٹ، ویو، لی آؤٹ، ارینج، فیکٹ، بیٹ میپس، ٹیکس، ٹیبلز، ٹول، وینڈو اور ہیلپ دراصل منیو بار کے اندر ان ڈراب ڈاؤن مینیو کی وجہ سے ہمارا جو کورل را ایک سوائف کا انٹرفیس نظر آتا ہے وہ بلکل صاف دکھائی دیتا ہے منیو بار کے نیچے آپ کو یہ بار جو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹول بار دراصل ٹول بار ہمارے پاس ایک ایسا بار ہوتا ہے جس کے اندر منیو بار کے ڈراب ڈاؤن منیو سے کچھ آپشنز ایسے باہر نکال کے رکھے ہوتے ہیں جن کو آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ڈراب ڈاؤن منیو کے اندر جا کے وہاں سے ان چیزوں کو سلیک نہیں کرنا پڑتا یہ چیزیں بالکل آپ کے انٹرفیس کے اوپر فرانٹ پر پڑی ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ بڑی آسانی سے یہاں سلیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اس ٹول بار کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے نیو کا اس سے آپ اپنے پاس نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپن کا آپشن ہے اس کے علاوہ کچھ آپ کے پاس بیسک پرنٹ کارڈ کاپی پیس کے آپشنز ملتے ہیں ٹائٹل بار کے بعد آپ کے پاس جو یہ نیچے بار نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراپٹی بار سلیک کروں گا تو آپ کے پاس جو پراپٹی بار کے اندر پیرامیٹر نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس لیٹر سائز اس کے علاوہ آپ کے پاس پورٹریٹ لینڈسکیپ اور اس طرح کے آپ کے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں اگر اس کے بعد میں ریکٹینگل ٹول کو سلیک کرتا ہوں جیسے میں ریکٹینگل ٹول کو سلیک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپٹی بار بلکل تبدیل ہو چکا ہے اب اس کے جو پیرامیٹر ہیں ڈیفرنٹ ہیں اگر آپ اپنی سکرین کے بلکل لیفت سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک ورٹیکل بار نظر آئے گا اس ورٹیکل بار کے اندر آپ کو بہت سارے ٹولز نظر آئیں گے ان ٹولز کے اندر آپ کے پاس پیک ٹول، شیپ ٹول، کراپ ٹول، سوم ٹول، پری ہینڈ ٹول، سمارٹ فیل ٹول، ریکٹینگل ٹول، ہیلیفت ٹول، پولیگون ٹول، بیسک شیپ ٹول، ٹیکس ٹول، ٹیبل ٹول، پیرلل ڈائیمنشن ٹول، ٹریٹ لائن کونیکٹر ٹول، بلینڈ ٹول، کلر آئی ڈراپر ٹول، آؤٹلائن پین، فیلڈ ٹول، اور آپ کے پاس لاسٹ جو اس کے اندر ٹول ہے وہ ہے انٹریکٹیو ف اوبجیکٹ بنیں گے وہ انہی ٹولز کے مدد سے بنیں گے یہ جو ایریا اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ وینڈو اس ڈرائنگ وینڈو کے اندر آپ کے پاس ڈرائنگ پیج، ہاریزنٹل رولر، وائٹیکل رولر، ہاریزنٹل سکرول بار، وائٹیکل سکرول بار اور اس کے علاوہ آپ کو ڈاکومنٹ نیوگیٹر نلتا ہے ڈرائنگ وینڈو کے اندر آپ کو یہ جو رولر نظر آ رہے ہیں دراصل جب اپنے ڈرائنگ کے اندر کوئی اوبجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے کہ میرمنٹ کے اندر آپ کو مدد دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو سب سے سنٹر میں وائٹ سا ایریا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ پیج گرافک ڈیزائنگ کے اندر جتنے بھی آپ اوبجیکٹ بنائیں گے وہ سارے کے سارے آپ اسی پیج کے اوپر بنائیں گے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ پیج نہیں ہوگا تو آپ گرافک ڈیزائنگ کے اندر کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں ڈیزائن کر سکیں یہ جو آپ کو ورٹیکل سکرول باہر نظر آ رہے ہیں اس کے مدد سے آپ اپنے ڈرائنگ پیج کو آپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ نیچے جو ہریزنٹل سکرول باہر نظر آ رہے ہیں اس کے مدد سے آپ اپنے ڈرائنگ پیج کو لیف یا رائٹ سائیڈ کی طرف سکرول کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو نیچے جو جگہ نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈا ویسے والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے ہم پیج نمبر ون کے اوپر آ جائیں گے اس کے علاوہ ڈاکومنٹ نیوگیٹر کے اندر آپ کے پاس یہ بلکل کارنر کے اوپر ایک پلس کے سائن نظر آ رہا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور پیج بن جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ کے پاس پیج ون اور پیج ٹو تھے اب آپ کے پاس پیج نمبر تھری بھی یہاں پہ آ گیا چلیے ایک اور پیج ایڈ کر کے دیکھتے ہیں جیسے میں اس بٹن پر کلک کروں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پیج نمبر فورڈ بھی اس کے اندر آ چکا ہے ڈاکومنٹ نیوگیٹر کے بعد آپ تھوڑا غور سے دیکھیں آپ کو یہ چھوٹا سا سنٹر میں ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس بٹن کو ہم کہتے ہیں پیج نیوگیٹر جیسے آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے پیج کے اوپر جتنے بھی اوبجیکٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے بڑی ایجلی دکھائی دیں گے اگر آپ اپنی ونڈو کے بالکل رائٹ سیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک ورٹیکل باہر نظر آئے گا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے کلر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ اس کے بالکل نیچے آپ کو یہ جو ایرو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سارے کے سارے کلر اوپن کر کے شروع کریں گے کلر پیلٹ کی بدولت ہم اپنے اوبجیکٹ کو فیل کرتے ہیں اور اس کے آوٹلائن کو کلر دیتے ہیں کلر پیلٹ کے اندر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کلر پیلٹ کو کہیں بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ تین ڈارٹس نظر آ رہے ہوں گے جیسی میں ان ڈارٹس کے اوپر اپنے کرسر کو لے کے جاتا ہوں تو آپ کو ہور سائیڈڈ ایرو نظر آئے گا آپ نے جیسی آپ اس کو پر لیفٹ کلک کر کے اس کو ڈریک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو آکے جہاں پہ بھی رکھیں گے بالکل اگر باٹم پہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکر چھوڑیں گے تو آپ کا کلر پیلٹ جو ہوگا وہ نیچے باٹم کے اندر شو ہوگا اس کے علاوہ آپ اس اپنے پیلٹ کو رائٹ سائٹ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کلر پیلٹ جو یہ ٹاپ پہ ہو تو آپ اس کو ٹاپ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس وقت ہم اس کو واپس اس کے اپنے پوزیشن کے اوپر چھوڑ دیں کورلڈراغ کی انٹرفیس کے اندر جو سب سے نیچے آپ کو یہ بار نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹس بار سٹیٹس بار کے اندر دراصل جیسی آپ اپنے اپنے اپجیکٹ کو سلیک کرتے ہیں اس سے اپنے اپجیکٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے سٹیٹس بار کے اندر شو ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اس سبجیکٹ کی جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ لیکھی ہوئی ہے ریٹنگل آن لیئر ون سٹیٹس بار کے رائٹ سیٹ پہ آپ کو دو آپشن نظر آ رہی ہیں ایک آپ کے پاس فل کلر اور ایک آپ کے پاس آؤٹلائن کلر جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں شیپ کے اندر اس کو جو فل کلر ہے وہ آپ کے پاس اورنج ہے اور اس کی جو آؤٹلائن ہے وہ آپ کے پاس یلو ہے ان بٹن کی اوپر آپ کلک کر کے اپنی آؤٹلائن کا کلر اور فل کا کلر بڑی آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں اگر میں اس کی فل کلر تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ آکے اس کی اوپر ڈبل کلک کروں گا یعنی ایک اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کچھ کلر سلیک کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ گرین کلر سلیک کیا اس کے بعد جیسے ہوکے کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اوبجیک کا جو فیل کلر ہے وہ گرین ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر میں اس کی آؤٹلائن کو اگر اس کی آؤٹلائن کا کلر تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو نیچے آپ کو پین کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ اس باکس کے اندر ڈبل کلک کریں جیسی آپ اس کے اندر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں کلر کو میں کیا کر دیتا ہوں ریڈ کر دیتا ہوں ریڈ کرنے کے بعد اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو آؤٹلائن کا کلر ہے وہ آپ کے پاس ریڈ نظر آ رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کورلڈرا ایکس فائف کے انٹرفیس اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیوز بناتا رہوں